پریانکا گاندھی دلے میں کانگریس کے دفتر پہنچی ہیں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ میں اپنے پتی کو چھوڑنے کے بعد لیکن وہاں انہوں نے صرف جب ان سے اتر پردیش پر سوال پوچھا گیا تو کہا کہ راہل نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے میں خوش ہوں لیکن پریانکا گاندھی نے روبرٹ وارڈرا پر کوئی سوال کا جواب نہیں دیا صرف یہ کہا کہ دنیا جانتی ہے کیا ہو رہا ہے تو کیا اشارہ صرف پھر سے ایک بار یہی ہے کہ کانگریس یہی کہے گی کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ سرگار کے اشارے پر ہو رہا ہے کیندر کے اشارے پر ہو رہا ہے پترگار جب سوال پوچھ رہے تھے پریانکا گاندھی سے کہ روبرٹ وارڈرا کے بارے میں آپ کہی ہے کیا یہ راجنیتک سازش ہے پیڈی جو پوچھتاچ کر رہی ہے وگرانت جب آپ نے سوال پوچھا تو کیا پریانکا گاندھی ٹال گئی یا کچھ کہا انہوں نے دیکھئے پریانکا گاندھی سے پہلا سوال کیا گیا اتر پردیش کو لے کر کے کہ ان کو ذمہ داری ملی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں یو پی کی جنت کا شکریہ دہ کرتی ہوں راہل گاندھی کا شکریہ دہ کرتی ہوں اور کہ ترن بعد لگاتار یہ سوال پوچھا کہ کیا پولٹیکل بین ڈیٹا ہے روبرٹ کو لے کر دی پیشی ہونے جا رہی ہے تو پریانکا گاندھی نے اتنا ہی کہا جیدہ تو نہیں بولی مسکراتی رہے اور پھر وہ نے کہا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کیا راج نیتی ہے تو کہیں نے کہیں وہی اشارہ ہے جو لگاتار کانگریس پارٹی کرتی آئی ہے اور جس طریقے سے پہلے وہ روبرٹ وڈرا کو اپنے پتی کو بدور کانگریس مہا سچیوک کی پتی ہونے کے ناتے وہاں پر چھوڑ کی آئیں ایری دفتر کے سامنے اور اس کے ترنٹ بعد اچانک کانگریس مکھارے آگئی اور اپنا پدبھار لے لیا تو کہیں نے کہیں پرینکا گاندھی کوشش یہی ہے کہ ایسے موقع پر جب یہ کہا جائے کہ کانگریس بیک فٹ پر آ رہی ہے پرینکا بیک فٹ پر آ رہی ہے تو بند کمرے میں رہنے کی بجائے پرینکا کھل کر سامنے آ گئی اور میڈیا سننے بات بھی کری اور فیلحال پرینکا گاندھی کانگریس مکھالے میں اندر اپنا جو ان کا کمرہ ہے اس میں چلی گئی ہے اور وہاں پر چارج دے رہے ہیں اور دنے بات بکراند دنیا جانتی ہے کیا ہو رہا ہے لیکن پرینکا گاندھی کانگریس کی بہت سچپ نے روبرٹ وارڈرا پر کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا ممکہ کانگریس کی بہت سچپ